1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے رفس ٹاور تعمیر کیے جن کا مقصد جرمن جہازوں پر نظر رکھنا اور اہم دفاعی راستوں کی حفاظت یقینی بنانا تھا کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ مستقبل میں برطانیہ کے تعمیر کردہ ان ٹاورز میں سے ایک ٹاور کو ملک کی حصیت مل جائے گی یقیناً یہ ایک دلچسپ اور بہت ہی ششدر کر دینے والی بات لگتی ہے دنیا کی کئی چھوٹے ممالک میں سے ایک ایسا ہی ملک ہے جسے کہتے ہیں سی لینڈ ناظرین زیو ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں خوش آمدی سی لینڈ صرف 27 لوگوں پر مشتمل انگلینڈ سے 10 کلومیٹر دور یہ ملک جس کی اپنی آرمی، جھنڈا اور کئی دوسری چیزیں شامل ہیں جو ایک آزاد ملک کی شناخت ہوتی ہیں اس ملک کا رقبہ 550 سکوئر میٹر ہے، اس کا اپنا پاسپورٹ ہے اور اپنے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے یہاں ایک دلچسپ اور حقیقت والی بات یہ ہے کہ اس ملک کی اپنی ایک جیل بھی ہے اور یہاں ایک شخص کو قید کی سزا بھی ہو چکی ہے اس ملک تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کو سمندری سفر کر کے پہنچنا پڑتا ہے آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے ایک خاص پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے لندن سے دو گھنٹوں کی مسافت پر آپ کو اس ملک جانے کی پرمیشن اور ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے یعنی اتنا چھوٹا ملک بھی ویزا فری بلکل بھی نہیں ہے سمندر میں تندو تیز ہواوں کا سامنا کر کے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو کسی کشتی جہاز یا ہیلیکوپٹر کی نہیں بلکہ ایک رسی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے ملک میں پہنچایا جاتا ہے رسی کو اوپر کھینچ کر آپ کو سی لینڈ میں قدم رکھنے کا موقع ملتا ہے دراصل یہ سٹکچرز برطانوی نیوی نے ورلڈ وارڈ ٹو میں بنائی تھے جن کو بات میں ابینڈن کر دیا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں دراصل روئی بیٹس نامی شخص نے برطانیہ میں ریڈیو سٹیشن بنانا چاہا لیکن بدقسمتی سے وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ برطانیہ میں صرف بی بی سی ریڈیو تھا جس کی نشریات اللاؤڈ تھیں اور باقی کسی بھی ریڈیو کو کام کرنے کی اجازت تک نہ تھی اور اس کو غیر قانونی تصور کیا جاتا تھا لیکن روئی نے بھی یہ آئیڈیا دماغ سے نہ نکلنے دیا اور دور سمندر میں جا کر ریڈیو سٹیشن تعمیر کرنے کی سوجی ناظرین دلچسپ بات یہ تھی کہ سی لینڈ برطانیہ کے وارٹرز میں نہیں آتا تھا بلکہ یہ انٹرنیشنل وارٹرز میں آتا تھا لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ صرف ریڈیو سٹیشن ہی کیوں کیوں نہ ایک پورا نیا ملک ہی بسایا جائے جس کی اپنی ایک الہدہ شناخت ہو بس یہی وہ بات تھی جو روئی کو تاریخ کے اوراک میں سی لینڈ کے بانے کے طور پر مشہور کر گئی اس نے خود کو سی لینڈ کا پرنس مقرر کیا جھنڈا بنایا پاسپورٹ ڈیزائن کیا اور یہاں تک کے کرنسی بھی اس کے ساتھ اس نے امیگریشن سٹیم بھی خود ڈیزائن کی دوستو اس دنیا کے چھوٹے ترین ملک کے انفرسٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ ساتھ خوبصورت بیڈرومز پر مشتمل ہے جو ٹاورز کی اندر پانی میں بنے ہوئے ہیں ناممکن لگتا ہے لیکن دوستو حقیقت میں ایسا ہی ہے یہاں آپ کو ایک کچن دیکھنے کو ملے گا ایک ٹائلٹ لیونگ روم جم خانہ اور حتیٰ کے ایک جیل بھی یہاں ایک شخص کو جیل بھی ہو چکی ہے اور وہ بھی پورے تین ماہ روئی نے بجلی کا انتظام سولر انرجی اور ونڈ پاور سے کیا یہاں حفاظت کے لیے اس نے ایک سیکیورٹی گارڈ تائنات کیا جو دن رات اسی ملک میں رہتا ہے اور سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیتا ہے ناظرین پوری دنیا سے اب تک تین سو گلوبل سیٹیزن سی لینڈ کا حصہ ہے ساٹھ سال کے بعد بھی روئی کی فیملی اب تک اس ملک کو چلا رہی ہے موجودہ پرنس لائم اور پرنس جیمز ہیں یہ ملک کوئی ٹورسٹ اٹریکشن یا کوئی مزاق نہیں ہے بلکہ سنجیدہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جو واقعی اس ملک کو اسٹیبلش کرنے اور اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں دونوں پرنس کا کہنا اور ماننا ہے کہ انگلینڈ کی کوٹ نے یہ رول دیا تھا کہ انہیں سی لینڈ پر کوئی اتراز نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی جورسٹ اٹریکشن میں آتے ہیں اس کے علاوہ جیل میں تین ماہ کے لیے قید ہونے والے قیدی کی رہائی کے لیے کچھ سال پہلے جرمن ڈپلومیٹ بھی سی لینڈ تشریف لائی تھے جو اس موقف کو مزید تقویت دیتا ہے کہ دنیا کے نقشے پر موجود اس چھوٹے سے ملک سے کسی بھی دوسرے ملک کو اتراز نہیں ہے اور اس کو تسلیم بھی کرنا پڑا تو کوئی ہیچ کے چارٹ نہیں دیکھنے کو ملے گی زیو ٹی وی کے ناظرین کو یہاں بتاتا چلوں کہ یوکے نے ابھی تک اوفیشلی اس ملک کو ریکوگنائز نہیں کیا لیکن سی لینڈ کے پرنس کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنا ملک تعمیر کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں دنیا کیا خیال رکھتی ہے سی لینڈ کے بارے میں اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں مستقبل قریب میں سی لینڈ کے حکمران اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا سے ڈیجیٹل سٹیزنز لینا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹا شخص اس ملک کا شہری بن سکے ناظرین اس ملک کا سن کر پہلے تو یہ سرسر مزاق سا لگتا ہے لیکن ناظرین یہ حقیقت ہے جی ہاں کھلی آنکھ کی حقیقت اور یہ ملک ہمیں آزادی جدو جہد اور کوشش کا سبق دیتا ہے کہ دنیا چاہے جو کچھ مرضی کہتی رہے اگر آپ اپنے اصولوں پر چل کر کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی بلکل جیسے روائے بیٹس کے انگلنڈ میں ریڈیو سٹیشن کا خواب تو نہ پورا ہوا مگر وہ اپنے خواب کی تکمیل تک پہنچنے میں پورے کا پورا ایک نیا ملک بنا گیا جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے نقشے پر موجود اپنے جھنڈے سمیت ڈنکے کی چوٹ پر کھڑا ہے اور مستقبل میں اپنی ڈیجیٹل کرنسی بھی لانچ کرنے کا سوچ رہا ہے ناظرین زیو ٹی وی کے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل میری طرح ضرور چاہے گا کہ سی لینڈ کا زندگی میں ایک بار تو وزر ضرور کیا جانا چاہیے آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے زیو ٹی وی